اسلام علیکم میرے پیارے محترم ناظرین اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو استخارہ کر کے دکھاؤں گا ایک دو طریقہ کار بتاؤں گا خود آپ استخارہ کیسے کر سکتے ہیں کسی کام یہ کسی مقصد کے بارے میں ٹھیک ہے پہلے دفعہ چینل میں پہلے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں سات گھنٹی کے نشان کو دبا دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے کریں اس کے لئے آپ نے ایک تصویح لینی ہے تصویح جو ہے آپ لینی ہے اور اس کے بعد جو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کوشش کرنی ہے حوادار کمرے میں نہ بیٹھیں دوسری کوشش آپ نے یہ کرنی ہے اگر چھت کا پکھا چڑ رہا ہے پنکھا تو اس کو بند کر دیں تیسرا آپ نے سب سے پہلے میرے پیرے بین بایو درود پاک پڑھنا ہے جو ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے تین بار پھر آپ نے سورہ اخلاص اس کا سواب توفتا حدیتا حرط علی کرم اللہ وجل کریم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مقدس و معطر مبارک و توفتا حدیتا پیش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سات بار نادے علی پڑھنا ہے نادے علی جو ہے آپ کو یہاں بھی سرچ کریں گے گوگل کروم میں آسانی سے مل جائے گا اور اگر آپ میں سے کسی کو نہیں ملتا ہے تو مجھ سے رابطہ کرے ورسپ میں میں کوشش کروں گا اس کو ورسپ ہوئے وہ بھیج دوں گا اور میں کوشش یہ بھی کروں گا کہ یہاں پہ سکرین پہ آپ کو شو بھی کر دوں اگر ویڈیو ایڈٹ نہ کر سکا شو نہ کر سکا تو میں آپ کو تلقہ کار بتا چکا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح ہے اس کو یعنی اس طرح پکڑ لینا ہے اب یہ کوشش یہ آپ نے کرنی ہے کہ یہ ہوا سے نہیں ہلنی چاہیے اب میں استخارہ جیسے کسی کا کرنا ہے اس کے نام میرے ذہن میں ہیں اب میں پڑھ کے استخارہ آپ کے سامنے لائیو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ریزلٹ کیا آیا ہے اس بندے کو یہ شک ہے کہ اس پہ کوئی جادو ہے کوئی ٹونہ ہے کسی نے اس کی کوئی بندش وغیرہ کی ہوئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ چیک کریں گے کہ اس پہ جادو ٹونہ بندش ہے نہیں ہے دوسرا جو استخارہ جو ہے وہ میرے پاس آیا ہے وہ کسی کی جوب کی حوالے سے کس سال اس کی سرکاری جوب ہوگی یا نہیں ہوگی تو وہ بھی ہم چیک کریں گے اور یہ دونوں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دونوں کا ریزلٹ بھی آپ کو ادھر بتاؤں گا اور پھر ان کو میں وٹس اپ کر کے بتا دوں گا نام میں نہیں بتا سکتا کیونکہ پھر اللہ نہیں ہے طریقہ آپ کو بتا دیئے آپ کے سامنے استخارہ بھی کرتا اور یہ بات بھی بتا دیجئے گا جو جو آپ میں سے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو پھر ایک دن لائیو ویڈیو بناوں گا نیچے کمنٹ کیجئے گا جو جو لائیو استخارہ کروانا چاہتے ہیں میں اس دن لائیو آکے بیٹھ جاؤں آپ لوگ آئیں نا تو پھر یہ اچھی بات نہیں کیونکہ میں لائیو بیٹھا رہوں آپ کے استخارہ کرنے کے لیے مجھے بتائیے گا جو جو لوگ کمنٹ کریں گے اگر کمنٹ جو ہے کم از کم سو کمنٹ ہو گیا تو میں لازمی لائیو آکے استخارہ سو بندوں کا استخارہ انشاءاللہ میں لازمی کر دوں گا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف یا حلی دیکھیں یہ ایک بندے کا استخارہ ہو گیا آپ نے تسبیر کی طرف غور کیا ہوگا کہ جب تسبیر جو ہے یہ تسبیر جو ہے جب دائیں اس طرح آگے بیچے اس طرح ہوگی ٹھیک ہے تو ہاں میں جواب ہے اور اگر یہ تسبیر اس طرح ہوگی ٹھیک ہے اس طریقے سے یعنی اس طرح ہوگی تو نا میں ہے اس بندے پر کوئی جادو کوئی ٹونا کوئی معاملات نہیں ہیں اور وہ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور پیارے بین بھائیو اب ہم استخارہ کرتے ہیں اگلے بندے کا جو کہ سرکاری نوکری چاہتے ہیں کس سال ان کو سرکاری نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی ٹھیک ہے اس کے لئے استخارہ ہم کرتے ہیں میں نے استخارہ کرنے کا طریقہ کاری ہوتا ہے سات بار نادے لی پڑھنے کے بعد جب آپ نے تسبیر کو پکڑ لینا ہے تو یا علی کا تقرار کرتے رہنا ہے یا علی یا علی تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فوراں پتہ چل جائے گا تو کیونکہ میرے جو کیمرہ ہے موبائل کا اس کو میں نے اوچانی رکھا ہوا ٹھیک ہے اور یہ میں موبائل یوز کرتا ہوں کیمرہ نہیں یوز کرتا ہوں اس وجہ سے پھر آپ کو یہ کچھ صاف نظر نہ آ رہا ہوں اب میں آپ کے سامنے اوپر کر کے صرف آپ کو تسبیر نظر آئے گی اور آپ اس کو ہلتا دیکھ سکتے ہیں اس کو میں روک رہا ہوں اب میں پڑھوں گا پڑھنے کے بعد اس کو شروع کروں گا اور پھر آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں گھر میں آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں تھوڑی بہت ہوا شامل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہل سکتی ہے مگر جو بندہ کر رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی پختہ چیز ہو جاتی ہے اس کے معاملات کیسے ہیں کیسے نہیں اب میں اگلہ استخدار کرتا ہوں اس کے معاملات کیسے نہیں یہ دیکھا آپ نے اس کا رجحان زیادہ اس طرف تھا اس کو سرکاری نوکل تو ملے گی مگر بڑی مشکلوں سے ملے گی مل جائے گی کوشش سے میند سے مل جائے گی مگر یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ انسان کا یہ استخدار جیسے اب جادو وغیرہ کا آپ کو بتاتے ہیں یا پتہ کرتے ہیں تو وہ موجودہ وقت کا ہوتا ہے اس وقت اس پر جادو نہیں ہے اس پر کوئی اس پر اثر نہیں ہے قلقوں کو جادو کر دے قلقوں کو معاملہ کر دے ٹھیک ہے یہ اس کا نہیں اس میں بتایا جاتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا دوسرا نوکری کا یہ اس کو یعنی بتایا گیا اس کو ملے گی اس سال نوکری سرکاری وہ میند اور کوشش کرے گا تو ملے گی ملے گی میند اور کوشش سے ٹھیک ہے اور مل جائے گی انشاءاللہ اس سال جو دوسرے بندے کا استخدار کیا گیا ہے باقی اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ استخدار میں آجاتا ہے کہ اس کو نوکری مل جائے گی کل کو وہ جاتے ہوئے کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے ایسا کو گناہ کر بیٹھتا ہے کسی کا دل دکھا بیٹھتا ہے کوئی اسے بد دعا دے دیتا ہے کوئی معاملات ایسے بن جاتے ہیں تو پھر رکاوٹ بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے اب معاملات اس کے تو یہ ہیں کہ معاملات اس کے چل جائیں گے صحیح مگر جب وہ کامی کوئی ایسے غلط کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ معاملات جو ہے رک جاتے ہیں پڑھنے میں بولنے میں بتانے میں غلطی ہوگی آپ تمام کو گواہ بنا کے کے پیارے بیانبائیوں سے معذرت اور معافی چاہوں گا اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے سب ہی میرے ساتھ پڑھا کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اسی کے ساتھ اپنے پیارے بیانبائیوں سے اجازت چاہوں گا اس دعا سے اس امید سے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبکرائب کریں گے ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولئے گا مزید بھی استخارہ ہیں ان کا طریقہ کار بھی انشاءاللہ بتا دوں گا اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں دیکھیں جس ویڈیو کو پسند لائک یا شیئر کیا جائے اسی ویڈیو پر مزید ویڈیو بنانے کا ضرور پیش آتی ہے پیارے بین بھائیو اس چینل پر آپ کو ویڈیو تو سادہ ملتی ہیں بعض دفعہ میں معذرت چاہتا ہوں میرا جو موبائل کا کیمرہ ہے اس کا پکزل جو ہے تھوڑا ہے تیرہ میگا پکزل ہے بعض دفعہ جن کے پاس نیٹ موجود نہیں ہوتا نا تو اس کی جو پکزل ہوتی ہیں اس کی کوالٹی ہوتی ہے پھٹ جاتی ہے صاف نظر نہیں آتا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہوتی ہے میرے پیارے بین بھائیو کہ اگر آپ اس کو ویڈیو کو سیٹنگ میں جا کے ون ایٹی پر دیکھیں گے تو یہ آپ کو پکزل جتنے بھی تابعیزات ڈونلڈ کی جاتے ہیں وہ آپ کو صاف نظر آ جائے کریں گے مزید آپ استخارہ کرانوہ کروانا چاہتے ہیں تو میرے وارس اپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر کہیں گے تو اس دن آن لائن آر کے جتنے بھی بین بھائیو سب ہی کا استخارہ کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اللہ نگے بان